بھارتی پورسز اور میڈیا کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیری کو دہشتگرد قرار دے کر شہید کیا تصویر بھی جاری کر دی لیکن مارا جانے والا شک زندہ نکلا رانا سلیم گجرانوالا کا رہائشی ہے اور کھیتی باڑی کر رہا ہے بھارت نے چند رسکل شہید کیے گئے شخص کو مولانا مسعود عزر کا بھانجا تلہا رشید قرار دیا تھا اگلے فائننشل کمیشن کا ایوارڈ ہوگا اس میں منمم وہ کیپ رکھا جائے گا اور اس سے کم کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا یعنی اس میں ایک کیپ ایک امبارگو ایک پابندی لگا دی گئی ہے کہ ایک خاص لیمٹ سے تک جو ہے وہ گرائے جا سکے گا کسی صوبے کا حصہ یا اسے منہا کیا جا سکے گا حکومت کو سینٹ میں شکرست نیف سی ووٹ نے صوبوں کا حصہ کم کرنے کی تحریک مسترد محریک انصاف کے حق میں سترہ مخالفت میں پچیس ووٹ آئے آئینی ترمیم کے لیے تحریک بیریسٹر سیف نے پیش کی تھی ترمیم کے تحت نیشنل فائننس کمیشن وفاق کی ضروریات دیکھ کر صوبوں کو حصہ دینے کا فیصلہ کرے گا بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وفاق کا زیادہ تر حصہ صوبوں کو جا رہا ہے ایرسی ایوارڈ کے حوالے سے ترمیم پر سینٹ میں گرمہ گرم بہن شریر رحمان کا کہنا ہے کہ عوام کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے وفاق تو ٹیکسہ حداف بھی پورے نہیں کر پا رہا رضا روانی بولے کہ اشرافیہ وسائل پر اسلامباد کا قبضہ چاہتی ہے مشاہد اللہ نے کہا کہ کسی کی جورت نہیں یہاں صدارت نظام لائے یا ایرسی ایوارڈ ختم کرے عثمان کاکر، عبدالغفور حیدری اور مولانا عطا الرحمان کی بھی مخالفت کہا ایک منصوبے کے تحت متنازع ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے میرا دفعہ ایک سو چونسک کا کوئی اعترافی بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا عزیر بلوچ کراچک انصابی رشد گردی عدالت میں مکر گیا آپ نے جج کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا دستخط بھی کیے کل کوئی اس ٹرائل سے بھی مکر جاؤ گے جج کے ریمارکس بابا لارڈلا سے متعلق ریپورٹ طرف آئندہ سمات پر عرشد پپو کیس میں فرد جرم آئیت کی جائے گی تحریک انصاف سندھ کا یوٹرن عزیر بلوچ کی جی آئیٹی سے متعلق قراردات جمع کرانے کا فیصلہ واپس لے لیا تحریک انصاف کے ارکان نے آج دوپہر بارہ بجے سندھ اسمبلی میں قراردات جمع کرانے کا اعلان کیا تھا ملک کے سیاسی سردحال بلاول بھکتا زرداری آج سپہر چار بجے کراچی بے پریس فانفرنس کریں گے وزیرالہ سم بھی ساتھ ہوں گے افغان ٹرانزٹریٹ کی بحالی کے لیے بھارت کے ساتھ واگا بارڈر کھولنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ واگا بارڈر مجھ سے کھولے گا فیصلہ افغان حکومت کی دفعہ پر کیا گیا ملک بھر میں عیدے قربان کے لیے شہروں سے باہر سات سو مندیاں لگائے جائیں گی جانور صبح چھے سے شام سات بجے تک فروخت کیا جا سکیں گے خریداروں کی مکمل سکریننگ ہوگی فیس ماس پہننا لازم سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہوگا نیچرل کمانڈ اینڈ آپریشنز کے اجلاس میں فیصلے عصد اوبر کہتے ہیں کسی کو شہر کے اندر جانور بیشنے کی اجازت نہیں دیں گے مزفر آباد میں یوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انکار شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا مرحانوانی چوک کشمیر بنے کا پاکستان اور نعرہ تکبیر سے گنجتا رہا وزیراعظم عمران خان کا کشمیریوں کی جید و جوہد کو سلام یوم شہدہ کشمیر پر پیغام میں کہا کہ کشمیری نسل در نسل آزادی کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں مگوزہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کا دن دور نہیں پاکستان تحریک آزادی کی امائے تجاری رکھے گا آپوزیشن لیڈر شہدہ شریف کا بھی شہدہ کشمیر کو خراج عقیدت سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں آزادی کشمیریوں کا پیدائشی حق ہے حکومت کی ناکس خارجہ پالیسی کی وجہ سے کشمیریوں پر بھارتی مظالم بڑے مگوزہ کشمیر میں مودی کی دہشتگردی کے باوجود صدر اور وزیراعظم اسلام آباد سے نہیں نکلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو آپوزیشن کو ملا کر بھارت کے حلاف عالمی رائے عامہ بناتی پاک افواز کا یوم شہدہ کشمیر پر کشمیریوں کو خراج و تحسین شہدہ کے خون کے ایک ایک قطرے کو یاد رکھیں گے نہ ہی معاف کیا جائے گا انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئیٹ ایزد عمر اور گورنر سندھ کی جکین دیہانیوں کے باوجود کراچی میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اعلانی اور غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی آزاب بنا دی کاروبار بھی تھا کراچی ڈیری فارمرز اسوسیشن کے صدر شاکر عمر گجر کی رہا ہوتے ہیں انتظامیہ قدم کیا کہا کمیشنر کراچی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آ جائیں گے اگلے ماں دودھ مزید پندرہ روپے لیٹر مہنگا کرنے کا بھی اعلان پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے پنجاب خیبہ پخنونت خواہ مشرقی بلوچستان اسلامباد میں آج مزید بارش کی پیش گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے موسلہ دھار بارش تیز ہوا نے موسم اور بھی خوشگوار بنا دیا بارش سے ملیر، شاہ فیصل کولونی، تارک روڈ، اختر کولونی اور دیگر علاقوں میں نشیبی علاقے زیرہ آب ٹرافک کی روانی بھی متاثر محکم موسمیات کی آج دن بھر بارش چاری رہنے کی پیش گئے بینکوں کے پرانے اوقات کار بہار بینک اور مالیاتی ادارے آج سے صبح نو سے شام ساڑھے پانچ میں تک کھلیں گے جمعے کو ایک سے ڈھائی بجے طرح نماز کا وقفہ ہوگا عیدے قرباں قریب آتے ہی پشاور میں مویشی مندیاں سج گئیں پنجاب قبائل علاقہ جات سے بھی خوبصورا جانور لائے گئے خلیدار جانوروں کی قیمتیں سن کر پریشان کرونا چوبیس گھنٹے میں مزید دونتر جانے لے گیا دو ہزار سات سو نتر نئے کیسز بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا سے امواد پانچ ہزار دو سو چھا سٹھ ہو گئی ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ اکاور ہزار سے تجاہ بس کر گئی عزد عمر اور گورنر سندھ کی جکین دیہانیوں کے باوجود کراچی میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اعلانی اور غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی آزاب بنا دی کاروبار بھی تھا کراچی ڈیری فارمرز اسوسیشن کے صدر شاکر عمر گجر کی رہا ہوتے ہیں انتظامیہ قدم کیاں کہا کمیشنر کراچی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آ جائیں گے اگلے ماہ دودھ مزید پندرہ روپے لیٹر مہنگا کرنے کا بھی اعلان پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے پنجاب خیبہ پخنونت خواہ مشرقی بلوچستان اسلامباد میں آج مزید بارش کی پیش گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے موسلہ دھار بارش تیز ہوا نے موسم اور بھی خوشگوار بنا دیا بارش سے ملیر، شاہ فیصل کولونی، تارک روڈ، اختر کولونی اور دیگر علاقوں میں نشیبی علاقے زیرہ آب ٹرافک کی روانی بھی متاثر محکم موسمیات کی آج دن بھر بارش چاری رہنے کی پیش گئے بینکوں کے پرانے اوقات کار بہار بینک اور مالیاتی ادارے آج سے صبح نو سے شام ساڑھے پانچ میں تک کھلیں گے جمعے کو ایک سے ڈھائی بجے ترس نماز کا وقفہ ہوگا عیدے قرباں قریب آتے ہی پشاور میں مویشی مندیاں سج گئیں پنجاب قبائل علاقہ جات سے بھی خوبصورا جانور لائے گئے خلیدار جانوروں کی قیمتیں سن کر پریشان کرونا چوبیس گھنٹے میں مزید دونتر جانے لے گیا دو ہزار سات سو نتر نئے کیسز بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا سے امواد پانچ ہزار دو سو چیہ سٹھ ہو گئی ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ اکاور ہزار سے تجاب اس کر کے لیے موسیقی